بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں بچوں میں آپ کے ساتھ اردو کی جو نظم ہے نات کلاس ایٹ کی اس کی جو تشریح ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو آپ سب نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل منت بھولیے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں تشریح کو نو ڈاؤن کر سکے میں بتاتی جاؤں گی آپ نو ڈاؤن کرتے چلے جائیے گا چلیے شیئر نمبر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ تیمی جس نے پائی اس بلند اقبال کو دیکھو کسی کے لال کو دیکھنا ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو یہ تھا بچوں شیئر اب اس کی ہم نے تشریح کرنی ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے حوالہ مطن لکھنا ہے جس میں آپ شائر کا نام لکھیں گے اور نظم کا نام شائر کا نام کیا تھا صاحبہ اختر اور نظم کا نام ہے نات یہ لکھنے کے بعد کیونکہ ان کے ٹو مارکس ہوتے ہیں اس کے بعد تشریح آپ نے سٹارٹ کرنی ہے اس شیئر میں شائر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد محترم پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور آپ یتیمی کی حالت سے آپ اتنے بلند عزت والے رتبے پر پہنچے شائر کے مطابق آپ اپنے ماں کے لادلے اور پیارے بیٹے تھے آپ کی والدہ اس بات کو اچھی طرح جانتی تھی کہ آپ بھی اس طرح ان کے لادلے اور پیار کو جانتے تھے اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جگر کے ٹکڑے اور لادلے بیٹے تھے بچوں یہ ہے جی شیئر نمبر ون کی تشریح امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگ نوڈ آن کر لیں اس کو یا سکرین شاٹ لینا چاہیں تو سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں شیئر نمبر ٹو کی طرف اچھا بچوں اس میں ایک بات یاد رکھئے ہر شیئر میں میں نے آپ کو حوالہ مطن نہیں لکھا ہوا دکھانا لیکن چاہے شیئر پہلا ہو چاہے آخری ہو چاہے درمیان کا کوئی ہو آپ نے حوالہ مطن لکھنا ضرور ہے حوالہ مطن کو آپ نے سکپ نہیں کرنا شیئر نمبر ٹو دیکھئے امین ہو تو عرب کے اس امانتدار کو دیکھو جو صادق ہو تو اس مرد صداقت کو صداقتکار کو دیکھو اب تشریح سٹارٹ کرتے ہیں اس کی اس شیئر میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کسی نے امین دیکھنا ہو تو عرب کے اس امانتدار کو دیکھو جس کو قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری دیکھتے ہوئے امین کو لقب دیا اور اس کے سچ بولنے پر صادق کا لقب دیا صادق سچ بولنے والے کو کہتے ہیں نا تو ہمارے نبی کو صادق کا لقب بھی دیا گیا تھا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حرم کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور اللہ کے پیغام کھلے عام دینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ قریش سے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو آپ یقین کریں گے اہلِ قریش نے کہا ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے تو بچوں یہ تھی شیئر نمبر ٹو کی تشریح اب شیئر نمبر تھری کی تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں کو بس پتہ ہو کہ شیئر کون سا ہے اس کے اکارڈنگلی آپ نے تشریح نو ڈاؤن کر لینی ہے نیکسٹ شیئر نمبر تھری کا جو اینڈ ہے وہ ہوتا ہے آمدِ قرآن کو دیکھو وہ والا جو شیئر ہے اس کی تشریح میں آپ کو کروا رہی ہوں اس شیئر میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غور و فکر اور تفکر کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سوچ رکھنے والے ہو تو ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور تدبر کے انداز کو دیکھو کہ کس کس طرح سے انہوں نے اپنی امت کے لیے سوچا وہ ایک بہتر رہنما اور پوری امت کے لیے رحمت ہے جو غارِ ہرہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاموشی سے عبادت کیا کرتے تھے اور پھر غارِ ہرہ میں آپ پر قرآن کا نازل بھی ہوا بھی ہوا آنا چاہیے ہی واؤ علف علف لگے گا یہاں پر بچوں ہوا جو ساری دنیا کے لیے ہدایت کا پیغام ہے تو یہ تھی شیئر نمبر تھری کی تشریح آئی ہوپ آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کر لی ہوگی اب ہم شیئر نمبر فور کی طرف چلتے ہیں اگر مظلوم ہو تو اس کی فکر کے انوان کو دیکھو یہ والا شیئر کی تشریح اس شیئر میں شائر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جس انداز میں پاؤ گے ایک مکمل انسان پاؤ گے ان میں ہر وہ نیکس پیٹ ہر وہ صفت موجود ہے جو کسی بھی مکمل انسان میں ہونی چاہیے ان کی صیرت کا ہر پہلو اس قدر مکمل ہے کہ کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ پر چل کر ہم صحیح انسان بن سکتے ہیں اگر شیئر نمبر فائف ذرہ اس فاتح عالم کا انداز زفر دیکھو وہ سارے دشمنوں پر ایک رحمت کی نظر دیکھو ٹھیک ہے بچوں اب یہ شیئر نمبر پانچ ہے اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں اس شیئر میں شائر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو معاف کرنے کا منظر بنا رہے ہیں کہ اس طرح کس طرح کفار مکہ اس کس طرح کفار مکہ کے کھڑے اپنے مشت نہیں بلکہ یہ لفظ چینج ہوگا یہاں پر اپنے دشمن لکھ دیں آپ یہاں دشمن سب سے بیسٹ ہے دشمن کے فیصلے کے مناظر تھے جو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم کی نظر فرمائی اور ان سب کو معاف کر دیا ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا تھا ٹھیک ہے یہ ہے شیئر نمبر فائف اب شیئر نمبر سکس دیکھئے ختم ہو چکا ہے شیئر نمبر سکس نہیں ہے شیئر نمبر فائف تک جو تھا یہ نظم ختم ہو رہی آگے اس کی کوسچن آنسرز ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی جس میں میں آپ کے ساتھ کوسچن آنسرز شیئر کروں گی زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ